ایک محلک حملے کے بعد جس نے اسے بہت کمزور کر دیا اور اس کی ایک آنکھ کی بینائے بھی جاتی رہی سلمان رشتی کا کہنا ہے کہ وہ خوش خسمت ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا لیکن اسے پھر بھی ٹائپ کرنا یا لکھنا مشکل محسوس ہو رہا میں خوش خسمت تھا میرا سب سے بڑا حساس یہ ہے کہ میں سب کا شکریہ دا کروں لیکن جو کچھ ہوا اس پر غور کرتے ہوئے سوچوں تو لگتا ہے کہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں سلمان رشیدی نے نیو یارک میں دی صحافی سے مسنف ڈیو ڈریمنگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان باتوں کا اظہار کیا ہے بی بی سی نے یہ ریپورٹ دی ہے ایبارڈ یافتہ ناول نکار پر گزشتہ اگز میں نیو یارک کے نواح میں گداخیدہ ایک تخریب کے توران اسٹیج پر حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد اس نے کئی ہفتے سپتال میں گزارے جہاں اس کا علاج کیا گیا تھا اس حملے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے سلمان رشیدی نے مزید بتایا ہے کہ بنیادی طور پر بڑی چوٹے ٹھیک ہو گئی ہے تاہم انگوٹے اور شہادت کی انگلی اور ہتیلی کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے میں بہت زیادہ ہین تھرپی کر رہا ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے میں بہت اچھا کر رہا رشیدی نے کہا کہ ان کی انگلیوں میں کچھ احساس کی کمی کی وجہ سے ٹائپ کرنا اور لکھنا اسے مشکل ہو رہا رشیدی نے یہ بھی کہا کہ وہ حملے کے بعد سے بمشکل باہر نکلا ہے اگر وہ اٹھنے اور گھومنے پھرنے کے خابل ہے تاہم آج بھی اس کی حالت ایسی ہے کہ جسم کے بعض حصوں کا مسلسل چیک اپ ہوتا رہتا ہے رشیدی کا کہنا ہے کہ اس پر جو حملہ کیا گیا وہ بہت ہی زبردست تھا حملہ آور نے مجھے مار ڈالنے کی پوری کوشش کر دی تھی مگر میں خوش خسمت تھا اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس حملے سے سے ذہنی طور پر بھی زخم پہنچے ہیں اب سیکیورٹی کے حوالے سے اسے اپنے نقطہ نظر پر نظر سانی کرنی ہوگی